السلام علیکم آج ہم شادیوں والا دعوتو والا یا کسی بھی فنکشن میں اگر رشین سیلٹ نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا تو آج ہم شادیوں والا راجمہ رشین سیلٹ بنانا آپ کو بتائیں گے سمپل اور جلدی سے بن جاتا ہے اگر یہ میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بوتی چٹ پٹا رشین سیلٹ مزہ دار چٹ پٹا رشین سیلٹ بنانے کے لئے پہلے ہم ایملی کا پلپ تیار کریں گے ایملی کو ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں اس طرح کی یہ پھول گئے ہے اب ہم مسل کر پلپ بنا لیں گے گھٹیاں ہم الگ کر لیں گے اس طرح سے ہی ہم گھٹلیاں الگ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے یہ پلپ تیار کر لیا ہے پلپ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کے اس سائیڈ پہ کریں گے دو کپ ہم نے سفید چلے لئے تھے جو ہم نے بہت ہی اچھے سے بوائل کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ ایک دم اچھے سے گلی ہوئی ہے دو ہی کپ ہم نے راجما یعنی ریڈ لوگیے کو بھی اسی طرح اچھے طریقے سے بوائل کر لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم ڈالیں گے ویجی ڈیبل ایک عدد شملہ میرچ ایک کپ کے قریب بندگو بھی ٹوماتر کٹی ہوئی پیاز رشین سیلٹ میں پیاز نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا ایک چمچ چاٹ مسالہ ایک بار ہم مکس کریں گے پھر باقی کی چیزیں ہم بعد میں شامل کریں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر فل راجما رشین سیلٹ ہمارا تیار ہو رہا ہے آپ اپنی مرضی سے بھی ویجی ڈیبل میکرونیز سب کچھ ایڈ کر سکتے ہیں جو چیزیں آپ کو پسند دو جو ویجی ڈیبل آپ کو پسند دو آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ایک بار مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو مزید چچ پٹا ٹیسٹی بنانے کے لیے کچھ اور چیزیں شامل کریں گے جو ہم نے ایبلی کا پلپ تیار کیا تھا وہ بھی ہم ڈال دیں گے اب آجاتی ہے مین اگریڈینس ٹوماٹر کیچپ یہ ہم لیں گے تین سے چار چمچ تھوڑے سے پیاز اوپر ڈالیں گے ٹوماٹر ڈالیں گے اب ایک بار اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ کو اور آپ کی فیملی کو چاٹ کھانا پسند ہے تو راجمہ رشن سیلیڈ ضرور بنا کر کھائیں آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت زیادہ پسند آئے گا اب آپ کو شادیوں میں جا کر رشن سیلیڈ کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا آپ گھر میں ہی جلدی سے یہ رشن سیلیڈ بنا سکتے ہیں اور اس کو بنانا بھی بہت ہی ایزی ہے یہ دیکھیں کتنا امیزنگ کلر فول ہمارا رشن سیلیڈ ریڈی ہونے والا ہے پودینے سے گارنش کریں گے اچھے فلیور اور ٹیسٹ کیلئے ہم پودینے کی پتیا کو کٹنگ کریں گے تاکہ مزید اچھا اور خوشبودار ٹیسٹ آئے اب ہم حسبی ضرورت نمک ایڈ کریں گے ابلی کا پر بناتے وقت بھی ہم نے نمک ڈال دیا تھا لیکن ہم تھوڑا سا مزید نمک ایڈ کریں گے دو چھٹکی سرخ لال مرچ کا پاورڈر ایڈ کریں گے بہت زیادہ بھی ہم سرخ لال مرچ کا پاورڈر نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر دیا تھا اوپر ہلکے سے پیاس سپرنگل کریں گے ٹوماٹر سپرنگل کریں گے ہری مرچوں سے گارنش کریں گے پیاس سے گارنش کریں گے مزید اگر آپ چاٹ مسالہ ایڈ کرنا چاہیں تو ہلکا سا چاٹ مسالہ ہم ایڈ کریں گے لیمن سے ہم گارنش کریں گے اب ہمارا رشن سیلڈ سرف کرنے کے لیے ریڈی ہے بہت ہی امیزنگ ٹیسٹی چٹ پٹا شادیوالا راجمہ رشن سیلڈ بن کر تیار ہیں آپ بھی یہ راجمہ سیلڈ ضرور بنائیں اور گھر پہ شادیوالا مزہ اٹھائیں ہمیشہ کی طرح میری ریسپیز آپ کو پسند آتی ہیں تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر آپ فرسٹ ایم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل ایکن کو پریس کر کے آل پر سیلیکٹ کیجئے تاکہ میری ہارانے والی نئی ریسپی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ